hi everyone this is me iam musik iam with natural beauty and too much cuteness کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جی big boss کی نئی اپیسوڈ کا review جی ہاں اس کے اندر ہم جانیں گے کہ کس نے لگایا ہے گھر میں تماشا اور کس کا لوگوں کو ابھی تک نہیں آ رہا کھیل سمجھ جی ہاں گھر میں ہمیں دکھا کہ ارچنا نے سوندریا کو یہ بتایا کہ جب تم شف کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی کیٹرینا کیف کے سامنے کے آؤ چلتے ہیں بیٹھو مزا کر کے آتے ہیں تو وہاں پر ہی پتا لگتا ہے کہ تم بہت بڑی فیک ہو جو وہاں پہ ارچنا کی اصل بات تھی جو اس کی ذہنیت تھی وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک جگہ تم بتاتی ہو کہ تم گوتم کے بڑے close ہو گوتم کے ساتھ تم relation میں ہو تو پھر تم شف کے ساتھ وہاں پہ کیا کر رہی تھی کہ اگر تم شف کے ساتھ relation میں تھی تو تمہیں شف کو وہاں پہ روکنا چاہیے تھا یہ بلکل اسی طرح بات کو relate کری جب اس نے کہا تھا کہ گوتم جب میں تمہارے سامنے سوندریا کے بارے میں برا بول رہی تھی تو تمہیں مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا اگر تم اس سے پیار کرتے سوندریا سے تو ارچنا جو ہے ان کا جو پردہ ہے وہ روز جو ہے وہ کسی نہ کسی کوٹیشن کو پاس کر کے سٹیٹمنٹ کو پاس کر کے جو ہے وہ پردہ ان کا فاش کرتی رہتی ہے وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ اس کے بعد ارچنا نے نہیں بنایا گھر کا کھانا مجھے لگتا ہے کہ ارچنا بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے اچھا ارچنا کا ٹھیک ہے ارچنا ہر جگہ سٹرینڈ نہیں لیکن ارچنا نے ہمیشہ کھانے پر ہی گاند کیوں کیا ہے ارچنا کا کھانا 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 کھانے کو لے کے وہ اتنی نیگٹیویٹی پھلاتی ہے اگر میرے سامنے اس طرح کا بندہ کچن کے اندر ہو تو میں لگت مارے کے باہر نکالو کہ کھانے کے اندر اس نے اتنا زیادہ نیگٹیویٹی کو انولپ کر دیا کہ اب دیکھنے والے بھی چیڑ چکے ہیں اس کے بعد سمبول کو بالکل مو نہیں لگاتا ہے عبدال میں نے یہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبدال کتنا ریال ہے کہ عبدال نے کہا کہ اگر سمبول مجھے تم سے مسئلہ ہوا ہے تو وہ ریال ہے میں تمہیں اس طرح معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ اب بھی تم نے کیا اور میں با میں آکھا کہ اگر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ نہیں چلے گا میرا دل تمہاری طرف سے دکھا ہے تو وہ دکھا رہے گا تو میں تمہیں ابھی تک معاف نہیں کر رہا اور یہ بالکل ٹھیک ہے اپنا اصل انسان ریالٹی میں اسی طرح کرتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عبدال گوتم کو بھی مو نہیں لگا رہا لیکن یہ صرف سمبول کے لیے ہی کیوں برا دکھایا جا رہا ہے جبکہ عبدال گوتم کو وہ پوائنٹ آٹ کر رہا ہے لیکن گوتم کو پوائنٹ آٹ نہیں کر رہا اور سمبول کو پوائنٹ آٹ کر رہا ہے جبکہ عبدال گوتم کے بارے میں بھی تو کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا کیونکہ گوتم و سمبول نے مل کر عبدال کو جو ہے وہ ڈچ کیا اور عبدال کی جو زیادہ دوستی تھی وہ گوتم کے ساتھ ہی اونکہ وہ ساجد لوگوں سے بھی زیادہ گوتم کو پسند کرتا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ بگ بوز کے اندر وہ کونٹنٹ کیوں جو اتنا چھپایا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں سنبل کو بیزت مزید کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ٹینہ نے اگین کہا کہ کچن سنبل بنا دے گی تم کو اب دیکھیں ٹینہ اور شالین جو ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس طرح فیور میں آتے ہیں ٹینہ تو آنٹی اپنا وہی ڈراما کرتی ہے کہ سنبل جو ہے بہت اچھی ہے سمجھدار ہے اور اس پہ یہی عورت گندے سوالات اٹھاتی ہے یہ اتنی فیک اور کرپٹ اور گھٹیا عورت ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس کے موں سے پتہ لگتا ہے کتنی مکار لومڑی ہے اور شب شاہ اس سے بھی گندہ گھٹیا اب ٹینہ نے وہاں پہ شاہ کو جب کہا کہ تم چکن سنبل سے بنا لینا وہ تو زیادہ اچھا بناتی ہے حالانکہ وہاں پہ سنبل کا تو ذکر تھا ہی نہیں تو پھر کیوں اس بچی کو لاکر تم اس چڑیل کو لاکر جو ہے کیونکہ وہ بھی چڑیل ہی ہے جس طرح وہ لنج بن کے جاؤں کو بن کے پورا شاہ کے پیچھے اپنے ابو کی عمر کے بندے کے پیچھے پڑی ہی ہے تو ویسے ٹینہ لوگ بھی بہت گندی گیم کھلتے ہیں بہت گند مچاتی ہے ٹینہ اندر ہی اندر لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کرما ہوگا اور ٹینہ کو اس کی ان تمام پر غیرتیوں کا جو پھل ہے وہ اس شو کے اندر ہی ملے گا اچھا ارچنہ بہت فضول کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ارچنہ کو چیزوں کو لے کر میں کھانا بناوں گی نہیں بناوں گی اب کروں گی یہ کروں گی ارچنہ کو اپنا کونٹرینٹ جو ہے وہ بدلنا چاہیے ہم بہت زیادہ بور ہو چکے ہیں ہمیں اتنا زیادہ ایریٹیٹ نہ کیا کرے اور اس کے بعد جو ہے اب دو نے کہا ٹینہ اس لائر اور وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے بلکل ٹھیک پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹینہ سب سے زیادہ مکار منافق اور گھٹیا کھلاڑی ہے اس کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے لیکن وہ پیچھے سے وار کر کر کے اپنی ایمیج بھی بچائے گی اور شو کو جیتنے کی کوشش بھی کرے گی یہ ہو سکتا ہے کہ کلرز والوں نے اس کے ساتھ کوئی کونٹرک کیا ہو جیسے تیجسوی کے ساتھ کیا ہوا تھا تو تیجسوی کو ناغین انہوں نے دے دیا اور جتوا بھی دیا بگ بوز تو اسی طرح ہو سکتا ہے ٹینہ کو بھی کیونکہ ٹینہ کلر چینل کا بہت بڑا چہرہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے سب کی بار پھر وہ ہے وہ ڈرامے بازی کی جائے لیکن ٹینہ سب سے زیادہ مکار سب سے زیادہ ڈینجرس سب سے زیادہ فضول کھلاڑی ہے میری نظر میں ٹینہ نے کہا میرا نہیں ہو سکتا شاہ تو کسی کا کیا ہوگا ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ٹینہ نے یہ بات ایم سی کو کہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب اس کو کیا کہتے ہیں شیف کے ساتھ بیٹھو یہ باتیں کر رہی تھی مجھے لگتا ہے شیف کو وہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ صرف شاہ لین ہی مکار نہیں ہے ٹینہ تم بھی بہت بڑی مکار ہو تم بھی شاہ کے بارے میں بولتی آئیو ہے صرف شاہ تمہارے ساتھ فیک نہیں کر رہا تم بھی اس کے ساتھ فیک کر رہی ہو تو مجھے سمجھ نہیں کہ شیف ٹینہ کے ساتھ بیٹھ کے شاہ کی برائیاں کر رہا ہے لیکن ٹینہ کو اس کی اس لیے دکھائی نہیں رہا کیوں بھائی تم نے پیسے لیے ہیں یہاں بھی بولو اتنا ڈڈر کے کھیلو گے تو کیسے آگے جاؤ گے اس کے بعد شیف نے کہا اب دوپر بھروسہ کر سکتا ہوں ہاں بلکل کر سکتے ہیں یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک تھی اور مجھے لگتا ہے کہ پریانکہ نے کہا اٹھی کہا کہ شیف مجھے میری ٹکر کا لگتا ہے مجھے پریانکہ کی یہ عادت اچھے لگتی ہے کہ اگر اس کو کسی کی تاریت بھی کرنی ہے تو مو پر وہ کر دیتی ہے اس نے صحیح کہا کہ شیف جو ہے مجھے میری ٹکر کا لگتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے شیف کے ساتھ گیم باقی سب کا پوائنٹ او بیو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے تو یہ ایکسپٹ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے ارچنا نے وہی جگ اور پریانکہ کے ساتھ وہ بکواز کرنا شروع کی وہ ہاتھ ایسے کرتی ہے یہ کرتی ہے تو بھائی ہمارے گھروں کے بھی اندر اب وہ جب آٹا گونتی ہے تب اس کے ہاتھ ٹچ نہیں ہوتے جگ کے اندر اس نے کر دیا تو ہاتھ اس کا خراب ہو گیا وہ گندہ ہو گیا کیا بکواز ارچنا کی عجیب سی فضولیات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ارچنا ان لوگوں کو بھی اس طرح کا جو کونٹنٹ کریئٹ کر کے زلیل کر رہی ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں امکہ ہماری ماں جب کھانا ملاتی تو کیا ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں سبھی بندے جگ کے اندر ہاتھ کرتے ہیں پانی کا اور کیا وہ نل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ارچنا کا اس طرح کی فضولیات پہ جو ہے نا سٹینڈ لینا بہت ہی غلط ہے فضول ہے بکواز ہے اور ارچنا مجھے دو دن سے بہت ہی زیادہ بکواز نظر آ رہی ہے مجھے ارچنا حالکہ پہلے پسند آئی ہے لیکن اب ارچنا کا کونٹنٹ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ اور اللوجیکل اور ارریلیونٹ ہوتا ہے اس کے بعد گوری نے صحیح کہا ارچنا تم لوگوں کے موہ میں ہاتھ ڈالتی ہو گوری بہت دنوں کے بعد دکھائی ہے بکواز نے بکواز پتہ نہیں کیا گوری کو نکالنا چاہ رہے ہیں اویسلی گوری کا نمبر آنے والا ہے تو انہوں نے ارچنا کو اس نے بڑا پوائنٹ اٹ کیا کہ تم تو لوگوں کے موہ میں ہاتھ گھساتی ہو تو وہ ہائیجینک نہیں ہوتا تب وہ وہاں پہ انہائیجینک بات نہیں کرتی ہو ہیں اب تمہیں سہارے جراسیم یاد آ رہے ہیں تو وہ گوری کا ایک اچھا پوائنٹ تھا شیب نے سنبھل کو کہا ہاں ہم نے دیکھا کہ جب شیب نے کہا کہ سنبھل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب تینہ اور شاہ کی فوراں غیر جا گئی نہیں اس نے انڈسٹری میں بڑا نام کمایا ہے اور اس کے بڑے رنگ ہیں شاہ اتنا بڑا ڈفر جانور اور منافق انسان ہے آپ یہ دیکھیں یہی وہ بندہ تھا جو سنبھل کو نومینٹ کر کے الیمنیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے پہلے جب وہ نومینٹ ہوئی تھی تو کہتا ہے اگر یہ چلی گئی تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اتنا بڑا فیک انسان ہے پتہ نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں بگ بوس کی ٹی آر بھی اس لیے نہیں آرہی کیونکہ اس کے اندر چھے لوگ تو جو میں آپ کو چھے لوگ گنوا سکتا ہوں جو فیک ہیں گوتم سوندریا ٹینہ شالین سنبھل اور مجھے لگتا ہے کہ ایم سی بھی جو ہے وہ فیک ہی ہے اچھا ایم سی کا میں فیک کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آج کی سٹیٹمنٹ میں جس طرح اس نے شیب لوگوں کے خلاف اگلا ہے تو پھر یہ فیکنس ہی ہوئی نا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاہ نے ارچنا کو آگ لگائی فور پریانکہ کے وہ تو بڑی آگے نکل گئی ہے شاہ پتہ نہیں کہ اگر تم نے کھیل نہیں ہے تو مردوں کی طرح مو پر کہنا سیکھو اب پریانکہ جو شاہ کی کرے گی نا وہ دیکھنے کا مزا آنے والا ہے کیونکہ شاہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے شاہ تو نہیں کچھ کہے گا وہ تو گوڈ بوئی ہے اس کے بعد مجھے بڑا مزا آیا ہے کہ جب پریانکہ نے ارچنا کی زلیل کی ہے نا اس کی روند کے رکھی ہے بنتی تھی ارچنا کی اچھا جی اب ارچنا مجھے لگتا ہے کھانا وغیرہ کا جو نا وہ سارا فیک کری ہے شاہ نے آگ لگائی گوتم سوندریہ اب وہاں پہ ٹینہ نے اس کو روکا ہے کہ شاہ تم اس معاملے میں بد مولو شاہ کیتا ہے نہیں نہیں وہ جو گوتم وہ دیکھا تم نے سوندریہ شف کا کس طرح چل رہا تھا اس کے ساتھ باہر بیٹھی ہے کلوزنس یہ وہ شاہلین تم ایک جگہ پکواس کرتے ہیں کہ گوتم وہ سوندریہ کا فیک ہے تو پھر تم آگ کیوں لگا رہے ہو اس کو تو اثر نہیں ہونا چاہیے اس بات سے تو یہ جو شاہ ہے نا یہ اندر ہی اندر گوتم کا بھائی بن کے نا اس کا کاٹ رہا ہے اور گوتم تو اتنا کہ پتہ نہیں انسیکیور قسم کا ڈر پھو بزدل مجھے لگتا ہے گوتم کے پیچے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے گوتم بہت ہلکا ہے بہت ہلکا ہے کہتا ہے نا ہلکا جب بندہ ہے اور میں کرانگے پڑا ہوئیے گا تو وہ بس ڈان ڈونڈ سے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ بندہ شاہ نے ٹینہ سے کہا تم نے کہا تھا میرے بارے میں کہ میں تمہارا نہیں ہوا تو میں کسی کا بھی نہیں ہوں گا اب شالین یہاں پہ وہ نام کیوں نہیں لے رہا کہ مجھے یہ بات ایم سی لوگوں نے کہی تھی کیونکہ وہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی شالین کو بھی بس سوڑا سا ٹینہ کو کنٹرول کرنا تھا کیونکہ ٹینہ اس پہ بہت زیادہ اوبرکم کر رہی تھی تو شالین نے سوچا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں کہ جس سے ٹینہ دب جائے اگر شالین کو ٹینہ کو جھوٹا کرنا ہوتا اور خود کو سچا کرنا ہوتا نا تو وہ گوتم کو نہ بلاتا نمرت کا نہ بلاتا سنبول کو نہ بلاتا وہ بلاتا ایم سی لوگوں کو کیونکہ گھڑیا انسان بات تو تس سے انہوں نے کی تھی انہوں نے ہی بتایا تھا تجھے کہ ٹینہ نے تیرے بارے میں یہ بکواس کی ہے اور ہمیں تو اس دن سے بتا کہ ٹینہ تیرے خلاف ہے فیک باتا نہیں بگ بوس میں کیوں اس بات کو نہیں اچھالا گیا جبکہ گوتم اور سوندریوں کو روندا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزاگ مزاگ میں شاہ ہم نے دیکھا کہ گوتم کا کاٹ رہا ہے ویسے شاہ نے نمرت کے ساتھ مل کے گوتم کی کتنی فضول ایکٹنگ کی بھائی تم اس بندے کو جو کہتا ہے کہ مجھے اوارڈ ملا ہے ایکٹنگ کا پتہ نہیں کس طرح سے مجھے لگتا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مل گیا ہوگا کیوں کہ جس طرح کی ایکٹنگ کی میں تو اس کو تھپڑ دوں موپے اتنا فضول بہت اوور ہے بہت فضول ہے کچھ نہیں آتا ان کے آرٹس لوگوں کا میار بگ بوس میں آگے پتہ لگ جاتا ہے ایم سی اپنے لوگوں کی برائی کیوں کر رہا تھا رات کو گوتم کی سامن مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ ایم سی مجھے لگتا ہے اب وہ تنگ آگیا ہے شیف کی سنسون کے اس کے شیڈو میں مزید نہیں رہنا چاہتا اس لیے اب وہ آہستہ آہستہ جو آگ ہے وہ جو اندر دبی ہوئی باتیں ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں اور گوتم اس کا بڑا اچھے سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ تم ایک دوسرے کوئی نومینیٹ کر دو کہ ایم سی تو نہیں ان کو نومینیٹ کرے گا بھائی تو بھی تو کرے گا نا آنے والے وقت میں ان کو نومینیٹ اور عبدو کا اس نے نام لیا کیونکہ عبدو اس کی بنتی ہے اور میں تو آپ میری پچھلے جا کے دیکھے ریویو میں نے اس میں بولا تھا کہ شیف جو ہے وہ عبدو کے ساتھ اس لیے زیادہ دکھائیتے تھے کیونکہ اب شیف کو پتہ ہے اس کا پورا ہوں ورک ہے کہ عبدو کو بہا دکھایا جائے گا عبدو کا کانٹینٹ بہت پسند کیا جائے گا جبکہ شیف بھی عبدو کا نہیں ہے ساجد سارا دن عبدو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب ساجد کو اس کے خلاف کوئی پوائنٹ ریز کرنا ہوتا ہے تو ساجد سارا کے بیٹھے ہوئے اور سلمان خان کے سامنے مطلب کہ فل ہوش و حواظ میں عبدو پہ جو ہے اپنا پوائنٹ ریز کرتا ہے ایسے انہی کے پیچھے جا کے کرتا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ شیف لوگ پیچھے سے گیم کھیلیں گے اور عبدو کا ان سے بھی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں شیف کی ایم سی کی لیکن ایم سی شیف انہوں کے اتنی جلدی خلاف ہو گیا یہ ایم سی کے ہی حق میں بہت برا ہوگا یا تو ایم سی اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ اپنی باتوں کو بڑے اچھے سی آڈینس کے سامنے رکھ سکتا ہو مجھے انکیت نے بھی جو کل جو گوتم کے بارے میں بات کی کہ یہ بندہ اپنے سٹینڈ سے ہل جاتا ہے جس طرح سے اس نے ایکسپلین کیا اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس کو پروپر سمجھ آتی ہے اگر انکیت گیم میں اتر آئے تو یہ للو پنجو ہار کبوتر ڈولی یہ سارے ارے پرے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نئے ریویو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے